بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم افغانیستان اور ڈیفینڈنگ چیمپئن انگلینڈ کے درمیان ہونے والے میچ پر نظر ڈالیں گے تو اس میچ میں ٹاس ہوا تو افغانیستان نے ٹاس چیٹ کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا میچ کی ابتدا ہوئی تو اس میں رحمان اللہ غرباز نے اسی سکور کی ایک کمال پٹنرشپ لگائی اور اسی کے ساتھ اکرام نے بھی اچھی پٹنرشپ کی جس میں اس نے چھپن سکور بنائے تو اس پورے میچ میں افغانیستان نے ان چو سو اور کی پانچ بال پر دو سو چوراسی سکور کیے جس میں وہ آل اوٹ ہو گئے مگر جب بولنگ پر آئے افغانیستان تو اس نے انگلینڈ کو دو سو پندرہ پر آل اوٹ کر دیا اس میچ میں کمال کی نزکھیلی بیٹنگ میں رحمان اللہ غرباز اکرام اور مجیب نے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر نظر آ رہا ہے امتحائی امدہ بیٹنگ کا مظہرہ کر رہے ہیں رحمان اللہ غرباز اب جب انگلینڈ کی بیٹنگ آئی تو مجیب راشد خان اور نوینو لکھ نے کمال بولنگ کی جس کی وجہ سے افغانیستان کی امدہ بیٹنگ کی وجہ سے بولنگ کی وجہ سے انگلینڈ کی پوری ٹیم دو سو پندرہ پر ڈھیر ہو گئی کسی بھی بیس مین نے اچھا کھیل پیش نہیں کیا ماں سوائے ہیری بروک کے ہیری بروک نے اچھی انگلز کھیلی مگر باقی جتنے بھی سینئر پلیئر ہے وہ اچھی انگلز کا مظہرہ نہیں کر سکے اب اس میچ کا اثر آگے ہوگا پاکستان اور افغانیستان کے درمیان ہونے والے میچ پر کیونکہ افغانیستان کے پاس پہلے ہی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں تھا جب پاکستان اور افغانیستان کی سریز ہوئی جس میں لاس میچ میں نسیم شاہم نے آخری اور میں میچ کا پانسہ پلٹ کر رکھ دیا تھا مگر آج ان کے پاس ایک اچھا ریکارڈ ہے افغانیستان کے پاس کیونکہ افغانیستان کی ٹیم نے ڈیفینڈنگ چیمپین اور ورلڈ کپ کی موسٹ فیورٹ ٹیم کو شکست کا سامنا کرایا ہے اسی وجہ سے ان کے پاس اب بہت بڑا امدہ ریکارڈ ہے اب افغانیستان کا اگلا میچ پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے جو چنائی کے سٹیڈیم میں ہوگا مگر افغانیستان کو انڈیا میں کافی زیادہ سپورٹ پیل رہی ہے اور انڈیا میں بھی کافی زیادہ افغانی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی سپورٹ مہیا ہو رہی ہے مگر پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے والی عوام نہیں ہے جس سے ان کی کاردگدگی پر بھی اثر پڑتا ہے مگر اب جو آگے دلچسپ ریکارڈ ہونے والا ہے وہ ہوگا میچ پاکستان اور افغانیستان کے درمیان اب ایک اور بھی بہت بڑی ریویلری ہے جو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہوگی کیونکہ یہی دو ٹیمیں ہیں جن کے چانسز ہیں کہ یہ ٹاپ فور میں شامل ہو جائے ٹاپ فور کے لیے جو موسٹ فیورٹ ٹیم تصور کی جا رہی ہیں وہ ہیں نیوزی لینڈ سوٹ افریقہ انڈیا باقی جتنے بھی ٹیم ہیں اب ان میں یہ دیکھنا ہے کہ کونسی ٹیم اچھی کارگردگی کا مظاہرہ کرتی ہے آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں سکرین پر نظر آ رہی ہے جو انگلیٹ کی وکٹنگ گھیری ہیں جتنے بھی آپ کے پاس بیس پین ہیں جانی بریسٹو ہو گیا دیویٹ ملان ہو گیا موئین اللی ہو گیا اور بٹلر ہو گیا اچھی نیزہ بظاہر نہیں کر سکے تو نوینو لکھ نے انتہائی کمال نہیں گھیری آپ دیکھیں کس طرح موگ کر رہی ہیں بول کو ان سنگ ہو رہی ہے اندر گذرہ دیکھیں پہلے اس نے تو تین گلے دروہ کی ہیں مگر آخری بول جب کی ہے اندر کی درہ موگو بھی ہو گیا تو جوز بٹلر مورے طریقے سے کلائپٹ ہو گیا اور بولڈ ہو گیا اس میں آپ پر پریسٹو نے صرف دو سور کی ہے تو اس میں پوری نیز میں حراشت خان نوینو الحق اور مجیب و رمان نے کمال کی بولیں کی تو یہ آپ کو سگریم پر نظار آ رہی ہے جو نوینو لکھ نے امدہ بولنگ کا مظہرہ کیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے تو یہ آپ کے پاس پیکس نظار آ رہی ہے ویننگ مومنٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ شارٹ آف دہ دے ہیں انتہائی خوصورد منظر اور افغانی سان کے لئے ایک اچھی جیت جو وہ کافی عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں اس کا مائنب دیبائی تھے مجیب و رحمان جیسے انہائی سکور بھی کیا اور ویکٹم بھی حاصل کی اور اس پوری نگز میں راشد خان نے بھی اندہ بیٹیں کی مگر اس میں کیپٹن جو ہے اکرام اس نے کمال کی کپتانی کا مظہرہ کیا تو یہ آپ کے پاس انتہائی خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں مزید جڑے رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹ ملتی رہے چینل کو لازمی شیئر کرنا ہے چینل کو لازمی شیئر کرنا ہے